بسم اللہ الرحمن الرحیم عام کردار اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں اور اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں پھر آٹھ مارچ بھی ہوا یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور معاملہ ہے سابق وزیراعظم عمران خان کو گرفتار کرنے کا میں بہت پہلے یہ خبر دے چکا ہوں کہ پندرہ سے بیس مارچ پندرہ سے بیس مارچ کے دوران اور پندرہ بیس مارچ سے پہلے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی خواہش بھی ہے اور حکم بھی ہے اور یہ خواہش اور حکم کس کا ہے اور ریاست اس وقت اتنی مجبور کیوں ہے اور یہ خواہش اور حکم پوری کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کا حکم ہے مریم صاحبہ کی خواہش ہے کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ لہور لہور جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ تخت لہور جو ہے وہ جاکی عمرہ کی جاگیر ہے اور ان کی مراس بن چکی ہے وہ جاگیر اور مراس ختم ہو گئی اور لہور تخت لہور بھی نکل گیا اور پھر کہا جاتا تھا کہ پنجاب بھی ہمارا ہے تو وہ پنجاب بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جس کا لہور ہے اس کا پنجاب ہے اور جس کا پنجاب ہے اس کا پاکستان ہے یہ ایک سیاسی طور پر ایک تصور اور جو کہ بلکل درست ہے جس کی جو پنجاب جیت کیا وہ پنجاب جیت کیا جو پنجاب جیت کیا وہ پاکستان بھر میں جیت کیا اور حکومت اس کی ہوگی ہو یہ رہا ہے اور آہستہ آہستہ جو اقتدار پہلے اقتدار ہاتھ سے نکلا پھر اختیار نکلا اور پھر اب پولٹیکل کیپٹل ووٹ بینک بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور سیاسی جاگیر جس کو یہ سمجھ دیتے ہیں وہ سیاسی جاگیر عوام نے واپس لے لی ہے ان سے اور پاکستان کے عوام وہ سیاسی جاگیر اور اپنا فیصلہ اور اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار وہ دینا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو یہ لڑائی چل رہی ہے پچھلے تقریباً گیارہ ماہ سے اور گیارہ ماہ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گیارہ نہیں بلکہ باروہ مہینہ شروع ہو چکا ہے ایک سال ہونے کو ہے ابھی تک عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم نہیں کی جا سکی کنٹرول حاصل نہیں کیا جا سکا عوام کے دل نہیں جیتے جا سکے اس لیے یہ مسلسل ایفرٹس ہوتی رہتی ہیں اس وقت زمان پارک میں بتاتا ہوں کہ زمان پارک میں بھی آج صبحوں سے کل سے پلیننگ تھی پہلے میں آپ کو بت خبر بہت پہلے دے چکا ہوں اور میں نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے کہ پندرہ سے بیس مارچ پندرہ سے بیس مارچ سے پہلے پہلے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہر صورت میں خواہش ہے کس کی خواہش ہے مریم صاحبہ کی خواہش ہے حکم کس کا ہے نواز شیف صاحب کا حکم ہے کیونکہ اب انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے کاغذات نامزدی داخل ہو چکے ہیں مریم صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی کوشش کر رہی ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب ہمیں واپس کر دیا جائے اور یہ واپس کرے ریاست اور حکومتی ادارے حکومتی مشینری ریاستی ادارے یہ سب مل کر اختدار ہمارے حوالے کر دیں پنجاب ہمارے حوالے کر دیں کیونکہ ہمیں پنجاب واپس چاہیے اور مریم صاحبہ اس کے لیے صبای سیٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں حمزہ شہباز بھی صبای سیٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں تو دونوں کزنز جو ہیں وہ پنجاب کی جاگیر جو ہے وہ واپس لینا چاہتے ہیں نواز شیف ص نے اشیر بات دے دی ہے اور انہوں نے کہا کہ جائیں اور جا کے کیونکہ آج ہی حمدہ شہباز پہنچے ہیں اور آج کا دن ہی انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے اب بہت ساری کوشش ہو چکی ہیں وجہ صرف ایک ہی ہے وجہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب باہر ہوں گے عمران خان صاحب الیکشن کمپین چلائیں گے عمران خان صاحب مینج کریں گے تو ان کی پارٹی نہیں چھوٹ سکتی پارٹی نہیں چھوٹے گی تو عوام بھی نہیں چھوٹیں گے لیکن میں آپ کو اس کو الٹ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پوری پلاننگ کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیں مجھے ناہل کر دیں مجھے جیل میں ڈال دیں ایک پیرلل تنظیم پارٹی کی ایک بن چکی ہے اور وہ ایک مکمل طور پر تفصیلات اور ڈیٹیلز ڈسکس کر چکے ہیں سٹرٹیجی بنا چکے ہیں تو ہر صورت میں عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے وہاں سے الیکشن لڑیں گے اور جیل میں ہوں گے کہیں نظر بند ہوں گے جہاں بھی ان کو رکھا جائے گا وہیں سے وہ الیکشن لڑیں گے وہیں سے وہ کاغامات دیں گے اور پارٹی جو ہے متحد رہے گی اور پارٹی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا بالکل اسی طریقے سے جیسے محترمہ بن نظیر بھٹو جب ایکزائل میں تھی تو پارٹی ملکی موجود تھی الیکشن لڑتی تھی اور الیکشن ہوتے تھے اور وہ جیتے بھی تھے اسی طریقے سے مسلم بھی نماز بھی یہی کام کرتے رہی ہے تو پاکستان تحریک انتظار عمران خان صاحب وہ باہر نہیں گئے ملک سے فراد نہیں ہوئے اسی ال میں نام بھی ان کا نہیں ہے اس کے باوجود وہ ملک سے نہیں جا رہے بیاسی بیاسی مقدمات ہو چکے ہیں آج مزید کچھ مقدمات ہو جائیں گے آہ ان کو گرفتار کس مقدمے میں کرنا ہے جبکہ آج آہ ایک مقدمے میں تو آہ ایڈرسن سیسن جار صاحب نے وہ ورنڈ گرفتاری موطل کر دی ہیں اور دوسرے ورنڈ موجود ہیں اور ان کی ابھی تک تاریخ بہت آگے ہے اس لیے تاریخ صرف ورنڈز کی تعمیل کروانا ہوتی ہے لیکن آج جس طریقے سے آہ لہور پولیس اور اسلام آباد پولیس یہ رات گئے سے ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی اور اسلام آباد میں بھی آہ ایمرجنسی اس وقت نافذ ہے کیونکہ آہ اسلام آباد میں بھی آہ انڈریسٹ پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں تو حلہ گلہ ہوگا لوگ باہر نکلیں گے اور ادھر لاہور میں اس وقت بتیس اضلاع کی پولیس جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے اور ایک بے شمار ایک جمع غفیر جمع کیا ہوا ہے وارٹر کینن لاتھی آنسو گیز پتہ نہیں کیا کیا بیریئرز بکتر بنگالیاں ہر چیز وہاں پہ موجود ہے اور ایک پورا کا پورا پلین کیا گیا ہے اور اس کی ریزن یہی ہے جی کہ ریزن اور اس کے علاوہ کشنے کے مریم صاحبہ کے لیے راستہ ہموار کیا جائے مسلم ریگ نواز کے لیے راستہ ہموار کیا جائے اور پاکستان ایون پاکستان پیپلس پارٹی کو بھی پنجاب میں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان پیپلس پارٹی کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی پلیننگ کہاں ہوئی اب ہونا تو یہ چاہیے عدالتی فیصلے ہیں عدالتی فیصلے عدالتی فیصلے کے تعمیر ہوتی ہے اور پولیس آئی ہے ورنٹس دکھائے جیسے کہ ان کے بکلا کہہ رہے ہیں وہ بالکل دکھائے ان کی تعمیل ہوگی اگلی تاریخ پہ حاضری ہو جائے گی اور یا پھر ہائی کورٹ جو بھی ہے فورم اس پہ رجوع کیا جائے گا لیکن چونکہ معاملہ کچھ اور ہے اس سے پہلے وزیراعظم ہاؤس میں ایک جلاس ہوا تھا موسیٰ نقمی صاحب کو بلایا گیا تھا نگرام وزیراعلا کو اور ان کو بلا کے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب ذرا فیصلے جو بھی ادھر سے آرڈر ہوں گے آئی جی صاحب کو چیف سیکٹری صاحب کو تو آپ نے اس میں انٹروین نہیں کرنا سمجھ لینا کہ وہ آرڈر ہو رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنا بھی ایفرٹ کی جارہی ہے جتنا بھی کوشش کی جارہی ہے عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی اس کا نقصان کس کو ہونا ہے آلٹی میٹلی نقصان ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ مریم صاحبہ جب ڈیمانڈ کرتی ہیں اور وہ صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری چاہیے تو وہ کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے چچا وزیراعظم ہے اور پنجاب میں ان کی نگرہ حکومت ہے نگرہ حکومت انہی کی ایکسٹینشن ہے اور ان کی اپنی سارے لوگ لگائے ہوئے ہیں کوئی کسی کا رشتہ دار ہے کوئی کسی کا رشتہ دار ہے یہ نگرہ حکومت جو ہے نگرہ حکومت نے آٹھ مارچ کو ایکٹ کر کے دیکھ لیا ایک مبینہ طور پر ایک ہلاکت بھی ہو گئی اور وہ بھی کر کے دیکھ لیا لیکن اس کے باوریوت یہ باز نہیں آ رہے اور ایک حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے سان ہے مارڈ ٹاؤن ہوا تھا تو چودہ جانے معصوم جانے شہادتیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھی اور وہ ڈاکٹر تحریر قادری صاحب کو سبق سکھانے کا سارا پلین تھا تو آج بھی اس وقت بھی اصلاح لاہور میں جو ہے وہ ایک بھرپور پولیس ہے اور پنجاب پولیس لاہور پولیس بتیس ازرا کی پولیس اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس ڈی آئی جی صاحب خود کل یہ خبر چلائی گئی کہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے پہنچے ہیں تو ہوا کیا ہے وہ یہ راہ ہے کہ کل کی ریلی نے ان کے ہوش اڑائے ہیں اصل میں کل جو ریلی نکلی ہے وہ لاہور پورے کا پورا لاہور نکلا ہوا تھا اور اس کے باوجود کہ وہ رکافتیں کھڑی کھوئی تھی سارے راستے بند کیے ہوئے تھے اور خوف و حراس پیدا کیا جاتا اس کے باوجود لاہور جو ہے وہ باہر سڑکوں پہ تھا کل اور ایک جمع غفیر تھا عوام کا اور لوگ جس جس راستے سے عمران خان صاحب گزر رہے تھے جو لوگ ریلی میں شریک نہیں ہو سکتے تھے وہ چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے مجھے سیونٹی سیون کی تحریک جو ہے وہ یاد آ رہی تھی وکلا تحریک یاد آ رہی تھی کہ اتنی بھرپور طریقے سے لوگ جو ہیں وہ جڑ چکے ہیں پاکستان تحریک امصاب کے ساتھ عمران خان کا ساتھ اور اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جتنا مرضی جتن کر لیں جتنا مرضی زور لگا لیں عمران خان صاحب کو بند کر دیں گرفتار کر دیں نہ اہل کر دیں جو مرضی کر لیں ان لوگوں کے پلے کچھ نہیں ہے اصل میں چودہ جماعتی اتحاد کے پلے کچھ نہیں ہے اور جو مسلمی نواز کو افتدار میں لانا چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہیں کیونکہ راجنپور کا جو الیکشن ہوا ہے دور دراز آخری ظلہ ہے پنجاب کا اور آگے بلوچستان اور سندھ شروع ہو جاتے ہیں وہ آخری ظلے میں بھی پاکستان تحریک انصاف جیت گئی اور عمران خان صاحب وہاں ایک دفعہ بھی نہیں گئے ایک دفعہ بھی نہیں گئے اور ووٹ پڑ رہا ہے عمران خان کا اس لیے جیسے ایک زمانہ تھا الطاف حسین کا ایک زمانہ تھا ذرفقار علی بھٹو مرہوم کا ایک زمانہ تھا نواز شریف صاحب کا وہ سارے کے سارے زمانے ہو گئے ہیں ختم وہ زمانہ اب آگیا ہے عمران خان کا اس عمران خان کے زمانے کو مضاہمت کی جا رہی ہے اس کو روکا جا رہا ہے اور زورے بازو سے روکا جا رہا ہے اور عقل استعمال نہیں کی جا رہا ہے کلیکٹو کلیکٹو وزدم استعمال نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ بند کمروں میں بیٹھ کے ایک خوف و حراس پہلایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے امران خان کو روکو ایسا نہ ہو کہ امران خان آگیا تو یہ کر دے گا امران خان آگیا تو ہمیں برباد کر دے گا اور امران خان جانسوں کو ڈرائیا بھی جا رہا ہے دوسری جانب پنجاب میں الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے انتخابی مہین شروع ہو چکی ہے قاقزات نامزدگی داخل ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں اور انتخاب قاقزات نامزدگی داخل کرنے کی تاریخ میں بھی دو دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے مخصوص نشستوں میں بھی تاریخ کا اضافہ کر دیا گیا ہے ایک طرف انتخابی پروسس شروع ہو چکا ہے دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے ایک بھاری بھرکم عوام کے لیے ان کو ان کو دفعہ 644 لگا کے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک دفعہ لگایا ناکام ہوا دوسری دفعہ لگایا ناکام ہوا عدالتوں میں ان کے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں کہ عدالتوں میں جا کے یہ ڈیفینڈ کر سکیں وہاں میں بھی کچھ نہیں ہے جبکہ دوسری جانے بہت بڑے بڑے لوگ میدان میں آتے ہیں سادشوں کے تانے بانے ہیں اور تصادم کی طرف جا رہا ہے اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ان کو ہدایت دے ان کو عقل دے اور یہ ساری چیزیں نہ ہونے پائیں لیکن لاہور اس وقت میدان جنگ ہے جی اور خدا نخواستہ بہت بڑا سانیاں ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو حالات صورتحال بلکل حالات نکلتے جائیں گے اور انتخابات ایک طرف کہا جا رہا ہے لیول پلائنگ فیلڈ لیول پلائنگ فیلڈ ایک طرف لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے لیول پلائنگ فیلڈ تو یہ ہوتی ہے کہ سب کو کھلی چھپی دی جائے الیکشن لڑیں کمپین چلائیں ایک طرف مریم صاحبہ کے لیے سرقاری مشینری ریاستی مشینری حکومتی مشینری وہ الیکشن کمپین چلا رہے ہیں مہم چلا رہے ہیں اور دوسری جانے عمران خان پاکستان تحریک انتحافہ پوزشن کیا کہ ایک ہی جب ان کو بھی دس پاہ بارہ سیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو صورت حال جناب اچھی نہیں ہے اور ہر صورت میں عمران خان صاحب کی گرفتار ہوتی ہے تب بھی نہیں ہوتی تب بھی کیونکہ اتوار کو انہوں نے ان منارے پاکستان پر ایک بڑے جلسے کا اعلان کر رکھا ہے اور اگر منارے پاکستان پر جلسہ ہو جاتا ہے تو ان کے غبارے سے ویسے ہی ہوا نکل جائے گی لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت آگے نکل چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف ان سب سے بہت آگے نکل چکی ہے اور اس لیے جناب کوئی یہ بہت ساری خبریں ہیں کیونکہ یہ فیصلے کہیں اور ہو رہی ہیں لاہور میں بلائیا گیا تھا اور اسلام آباد پولیس لاہور پولیس کو کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ ان کو جتنا بھی آپ دودھ پلائیں گے ان سے کچھ آپ کو فیض نہیں حاصل ہو سکے گا ان سے کچھ نہیں ملے گا یہ ماضی میں بھی آپ کو دستے رہے ہیں اور یہ اب بھی دستیں گے تو فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور کہ آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے پارلیمنٹری سسٹم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا پھر ایک سارے کے سارے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پندرہ سے بیس مارچ اور اس سے پہلے پہلے حالات خراب کرنا کس کے فائدے میں ہے امرجنسی لگانا ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑے بڑے جلاس کر رہا ہے اور دوسری جانب یہ کام ہو رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ